آس ہم لکھوں ناظرین آر پیو رالپنڈی عمران ایمر صاحب نے بلدیہ حسنبدال کے حال میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا اس موقع باری ڈی پیو اٹک رانہ شہیب محمود صاحب ڈی ایس پی حسنبدال راجہ فیاض صاحب اور دیگر افسران بھی موجود تھے آر پیو صاحب نے تمام سہلین کی اور شکایت قرآن داگان کی اپلیکیشنوں پر موقع بار ہے کہ ماں صادر کیے اور تمام کے مسائل غور سے سنیں اس موقع بار انہوں نے خطاب بھی کی ہے اور لوگوں کی جو شکایت ہیں وہ بھی آپ کو سناتے ہیں اور آر پیو صاحب نے کیا کہا وہ بھی اپنے ناظرین کو سناتا ہوں دی ایس پی پتہ جنگ کو مارک ہوگی تھی جو پکار گلانی صاحب کو جو میں صاحب کے پاس صاحب پلی کی چہری میں میں نے کہا کہ میں مطبقوں کا رویہ نہیں سہی ہے تو میں انتے پاس نہیں ہوں گی انہوں نے انہیں منع بھی کی ہے کہ آپ انکواری نہ کریں انہوں نے انکواری میڈم سی ایس پی صاحبہ کو مار کر دی اس کے بعد وجود ڈی ایس پی پتہ جنگ نے کیا کیا ہے کہ ہماری انکواری بھائی ہینڈ آ کے غیر قرنونی طریقے سے ملزمان سپورٹ میں دیں گی آپ کا مسئلہ میرے علم میں ہے یہ وہی مسئلہ ہے جس میں آپ نے دیسپری بسٹیٹنگی نہیں کر دی ہے سر آپ نے ایک ایشو یہ ہے کہ وہ لوگ مجھے روک رہے ہیں کہ آپ ڈی ایس پی کی کلاب بھی کروائی نہیں کریں گی ہمارے کلاب نہیں وہ ہو گئی ہے کروائی ہے وہ آپ کے بس میں نہیں ہے سر لیکن میرے ملزمان کو کوئی بانگ دیا جائے ایک پاس دوسرا میں سی ٹی تھانے میں ادھر میں عدالت میں آئی ہوں تو مجھے انہوں نے حراسہ پریشان کی ہے میں نے حراسہ سیٹ سے اپنی ہلف لی ہے کہ مجھے پولیس لے کے گئی ہے تھانے میں مجھے بٹھایا گیا سر پندرہ تاریخ سے لے کر رفتہ ہمارے سی ٹی ایس اوچو صاحب نہ موقع پہ گئے ہیں نہ انہوں نے کل کاروائی کی ہے مجھے بٹھایا رکھا ہے میں پورا ڈی سر صاحب سن دی آپ نے ساری بات آپ اس پہ مزید ہمیں شکایت میں آئے ٹھیک ہے اور وہ پروشیڈنگ سے نیچے ڈو چکی ہوگی ٹھیک ہے بی 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 بلکل فکر نہ کریں یہ ہمارے صاحب بہت اچھے ہیں ڈیٹو صاحب آپ بھی اچھے ہیں ہمارے صاحب اچھے بس میں کیا کہ سار ہمیں باغ پہ تاپس ملے انشاءاللہ ملے بہت شکریہ مزید سار میری بی بی ایش حضادہ بیکم یہ گیارہ تاریخ تباک کیا ہے گیارہ تاریخ تسار اس کے سر کے تیردار حالہ کلاری جو ہے ایک آدمی نماری ہے تو اس کے بعد ہم ساری ہسپیٹل میں آئے پھانے کے بعد ہسپیٹل میں گئے وہاں سے انہوں نے ریلے فرکار کے ہمیں پلی بیج دیا ہمارے صاحب پولیس نہیں گئی میں نے اپلیکیشن پھانے میں جرہی کر آئی نقشہ مضروبی انہوں نے پنایا لیکن ہمارے صاحب نہیں کیا کوئی پولیس ملاثر وہاں سے صاحب دعا تھا اس کے بعد صاحب میری دوسرے صاحب یہ بات ہے یہ رائمان جو نیب مورر تھا وہاں پہ اس نے مجھ سے صاحب پانچ ہزار روپے لے لیا اس ہی اس نے امن دینا ہے جی میں نے اپی آر کٹنی ہے جی میں نے استقاسہ دینا ہے جی میں نے یہ کرنا ہے جی میں نے وہ کرنا ہے جی ایسا کر کے سر مجھ سے پانچ ہزار روپے آگے لیا اس نے سر یہ رائمان کا جو اس کو میں انویسیگیٹ کر لیتا ہوں اس کو جو ہم سے چینج بھی کریں گا اس کو چڑی بھی کریں گے باپی آپ کیس کا بسائیں آپ کا کی ایف آئی ایر ریجسٹری نہیں ہوئی نہیں ہوئی سر اس سے لے کر ابھی تک سر اس آدمی نے جانم نہیں ہوں خدا رہا مجھے انصاف نے کیا نام ہے اس کا جس نے آپ سے پانچ ہزار روپے لیا سارے مسائل ابھی حل ہوں گے آپ کے انشاءاللہ ٹھیک ہے جائیے سار جی میرا ناز بیار ایک بار ہے میں سفقہ وائش شر مین منسپل کمیٹل ہوں ٹھیک ہے سار جی دو مینے پہلے چار پری پودھا اس مبدال شہر ہوا ہوئے اُتھے بندے قبضہ کرنے آئے ان قبضہ گروپ ایتھے ذلوکار تھانا سیٹینا انچار جیا آسو فے ایس آئی انہوں نے ملی بغت کر کے اس قبضہ گروپ پہ تو ترہ سال پہلے ایتھے قبضہ کی تیم منان وکیل نہ پتر نہ مار سٹھے ہیں اسی ذلوکار جڑے ہیں ایتھے لگے یا اس ٹیم بھی یہ تھے یا اس لیے تو انہوں نے ملی بغتنا میری جگہ جے قبضہ اینا کرنے نہیں کوشش کی تھی ایک بدل گئے تو ایتھے دو مینے پہلے پھر اس تو بعد میں جناب کل گیاں اس آسو فنا مچ حملے تفتیج کر دیاں میں جناب کل گیاں اینا خیاد صاحب بول تھی تھانا سیٹی نے جڑے انچارج او بدل گئے تو امران صاحب اینا میری گال سنیئے اتھے بندے میں کھڑیں جناب قسم تسلیئی نہ دیتیئے علوک کی تیہ جرا زبیر حان اتھے نہیں گیا نا راجہ سو مکے دوے اینا ملی بغتنا لابنے بندے آپ گولی مار کے اتھے زخمی کار کے لمحہ پائے ہیں نا اس نے کپڑے ہیں نا آندین نا کوئی اور گال سارجی سٹھ ہزار روپیہ پنیاز آر روپیہ میرے کنوں مینہ ڈیٹھ پہلے میرے پائی چھوٹا نا سمجھ جاتی ہے اس کو لوگے دیا آسو ملائے با اس کو دا اس پین اس پین تکلیس ساری میں نہیں آئے با اس کو ملائے با سلی آسو بھی کرے میرے پائی بھی کرتی سارا نے نوٹوں سے چھے دہ ہزار روپیہ کل آسو اے ایس آئی کے دیا اس ان اخلاف پہ چلنا ہے چھوٹی ایف آئی آر پرانا قسمہ نل دی ڈی ایس بی صاحب امران صاحب نہ ہوا انا جناب مہربانی کی تھی جب سنا وہ مسئلہ آتا ہے ایف آئی آر ان کی ہے کہ ایک کراس ورژن ان کی ہے ان کا کراس ورژن ہے این کا کراس ورژن ہے پھر کراس ورژن ہے ان کا کراس ورژن ہے اسپتال بھی اسی پہلے پہنچے ہیں نیم 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 نی سار مہربانی جی سار میں پیڈی گیپ سے ہوں تیرہ تاریخ کو بک ہوا ہے ڈی پی صاحب کے لئے ڈی پی صاحب کے تامن سے فلیس اس وقت بھی ایک ہرتے کے بعد ہے یہ بھی ڈی پی صاحب نے پھول کیے ایسے جنہیں کوئی تامن نہیں کیا پیڈی گیپ کی جو سپائی ہے نا تیرہ تاریخ کو اسپطال میں وہ بھی میرے پاس گئے ہیں آپ کے ذاتھ ظلم اچھا ڈی ایسی صاحب ہی گئے ہیں اگر ایسے جو میرے سامنے بھی نہیں آئے پھر جسے دن پیڈی گیپ میں فلی کچاری چھے ٹی پی صاحب کی جب یہ آگئے ہیں اس سے بعد میں نے ایسے جو ساپ کو بتایا میں نے کہا سارا آپ اس سرے کریں ہمیں بھی کچھ دن بند کر دیں ان کو بھی کر دیں یہ نقصان ہو جائے گا اس وقت پیڈی پی صاحب کی فلی کچاری میں وہ بندے آذر تھے اچھا اس سے بعد سار میرا بیٹا میرا بھائی اور مجھے گولیاں لگئی ہیں اور ایک میرا گھتیٹا بھی بھی اسپتال میں اب چار مطلب جو ہیں ایک سو نو والا حصہ تھی راستے میں اسے جو ساپ پیڈی گئے بس اور چار بندے اب دو تھی دفعہ ہو رہے ہیں ان کی اپوری زمانتوں میں کرائی ہیں پولیس ٹیم لے رہی ہیں کہہ رہی جی دو تھی صاحب جو ہے ان کو ہی کریں گے اب سار دیکھیں چار بندے موئے ہیں دو کو گولیاں لگئے ہیں وہ جگہ سے مار گئے ہیں اس پی انویسٹیگیشن کے کیا آپ دیکھ کے دو میں رپورٹ کرے گا اس سارے میٹر دے بھی جیلے بندے نے اگر خلاف فوجی ایکشن ہو ہمیں ہمیں ہدایات ہیں صبح صاحب ہم کی تاریخ ہے اور وہ سو بندہ نار لے کے اسے نارے مار کے ہم تاریخ پی بھی میں نہیں جا سکتا انشور سیکیورٹی ٹھیک ہے پور دا کوٹ کون سا پھانا ہے پیڈی ایف سار ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گاڑی دو نمبر کاغلوں نے دیا گاڑی کے کاغلوں میں دو نمبری ہوئی تھی وہ کاغل مجھے گاڑی بیچی میں نے آگیا آپ کو گاڑی بیچ گیا؟ جی مجھے گاڑی بیچی ہے اس کے کاغل جب چیک کروائے ہیں اس کے اندر برگوز انٹری ہوئی تھی دو نمبر تریکے سے کمرشل سے پرائیویٹ کروائی ہوئی تھی اس گاڑی کے پر چکمانا ہے وہ سارا میں نے اس پنجے سے بات کی میں نے کہا جی ہمانا ہے تو کیا کریں گے تو کہتا ہے جا جو کرنا ہے گاڑی بیچ دے گاڑی نہیں تو تم نے گاڑی لینے سے پہلے چیک نہیں کرائی تھی سار نہیں چیک کروائی نہیں چیک کرانی تھی یہ نام کو سار تھانا ٹھیک سلام درگاز تھی انہوں نے میری درگاز کو فائل کر دیا بغیر کسی کروائی سیٹی سے ریپرنڈر بھی کم لے رکی لیکن اب کچھ نہیں ہو رہا وہ ہم کر دیتے ہیں درخواست بھی دیتے ہیں درخواست بھی دیتے ہیں درخواست بھی دیتے ہیں ایسے چو صاحب بڑی مربانی کی تیکار چھوڑ دیتے ہیں انہوں نے آ کر یہ نمیتنا پچھا آپ ہی قبضہ کار کے تصدر جادت ایٹرین ہوں نے بین لیتے ہیں کیا مسئل ہے یہ ایسے چھوڑے کس چلنا پہا ہے اس میں بجو حدود پر ہوگا ہے یہ کارینا میں پیسلہ کیا ہے ہم دارے پر ہوگا ہے اپنی چیزیں ہم اہد ملو پینڈا کردیں اس کا ایسا لیتے ہیں پہلے انہوں نے خود ایک منگے دوسرے دیمارکیشن کی جاتا جاتا جانا ہم اتنوں میرے پر دیا ابھی اسٹے چھوڑ رہے ہیں یہ سٹے چھوڑ رہے ہیں یہ سٹے چھوڑ رہے ہیں یہ کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹھ کے کہ ہم اپنے یہ کر دیا جی سر کرنا ہے انہوں نے آپ بیسلہ نہیں سر نہیں نہیں جا کرنا ہے کارکیشن پیٹھ شراب پیٹھیں اسے چارپان گھڑیا روز سر پندے والے جو روت نہیں ہوتے بیڑے دیو یہ سکت کانون نہیں کروائی کیتی جیو ہی ماں ہے یہاں یہاں سے نمبر لگا کے بیٹھے ساپ کی طرح یہاں سے نمبر لگا کے مجھے لوگ کے بالے کرنے شاکہ ٹائم جایا نہ ہو ٹھیک ہے بی بی کرنے ہے جی لے ہو جی باشتہ ہاں جی مرسا سر حسن عبدال سے ہم نے لیٹیڈ ہے ہمارا کام کرو بارد شاور سے حسن عبدال ایک لاؤر کے کندر ہے ہمیں پہ پیار کروائی تھی تھانہ دینہ میں غیر کمونی دینے میں جی تھانہ دینہ میں ہمارا ترائل کیا تو دس دن بارہ دن ہماری امار پہ رہے اس کے پاس ہم چیل ہوئے ہمیں اس پلیس پہ ادبار نہیں تھا ہم دو بار آپ کے آپس پہنے گئے آپ نے انسٹریکشنز بھی ہے اگر ڈی بیو آپس بارڈ میں یہ اپلیکیشن رکھو اور ان کی دفتیش ٹرانسپر کرو انہوں نے ہمیاری کوئی شنوائی نہیں کیا ہم نے تین چار چکر لگائے کیا تھا وہ جی تیرہ ساتھ کو تیرہ ساتھ کو دو بار گیا تھا اس پہ تمہارا نمبر لکھا ہوا ہے جی لکھا ہوا ہے ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا ہے جی تل فون کتہ یا کی Identify اس پر ان کی پتہ نمبر لکھا گیا جی بتائیں گے مجھے جب تیوہ صاحب نے اکریمیشن مارکا کے دیا تھا نا یہاں پہ لیکن تفتیشی تھے میں ان کے پاس یہاں کہاں انہوں نے مجھ بلایا تھا یہ تھا پھر انہوں نے دو منٹے کا بندوں نے ٹائم لیا تھا کہ اگر دو منٹے کا ٹائم لیا تھا اس کا کوئی ایگریمنٹ ہوا تھا آپ کا نہیں سر لکھر باڑا دوئی تھی صرف زبانی کلامی ہوئی تھی اسے دو منٹ کا در ایم پتہ سی جیسا ہو کتو مکیا ٹائم وہ سر پچھلے میں گئے پھر آیا ہے پھر ٹھیک ہوں پھر ٹھیک کرنی ہی ضرور جب مدرباز آپ نے اس کو بلوایا تھا اس نے ڈی ایس پی صاحب کا سچون صاحب نے اور محمود امروز پر بہت علم کی ہے بیٹا مل گئے کان سے ملا ہے سر پنڈی سے وہ چائنڈ کو چائنڈ کو ٹکس اس میں آپ نے کہا کہ جانگ جائے اس کی وانڈر کو شیک کریں کہ جانگ بچہ وانڈر کے پاس نے چلے سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو یہاں سے ارپیو آفس تک آنے کی زحمت اٹھانی پرتی ہے اس سے ہم آپ کو محفوظ کر سکیں اور ہم اس لیے میں خود وہاں سے اٹھ کے یہاں آپ کے پاس آیا ہوں اور اسی طرح بھی باقی جگہوں پہ بھی جائیں گے تاکہ لوگوں کو ہم ان کی بات ان کے دہلیس پہ جا کے سن سکیں اور ان مسائل کو وہاں جا کے دیکھ سکیں اور آپ کو جس حد تک ممکن ہے انصاف فرام کرنے میں مدد دے سکیں تو ڈی پیو صاحب بھی کھلی کچیریوں کا انقاط کر رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتا ہوگا کرونا کی وجہ سے یہ سلسلہ روک گیا تھا اور کھلی کچیریوں جو ہیں وہ بند ہو گئی تھی اب ہم نے دوبارہ شروع کی ہیں اور کرونا ایس سو پیس کے ساتھ شروع کی ہیں تو اگلی کچیریوں میں میں امید کروں گا کہ ہم کرونا ایس سو پیس کا بھی خیال رکھیں کے ساتھ اور جو آپ نے دو باتیں کی وہ ایک تو جھاری کس کے حوالے سے وہ میں نے نوٹ کر لی ہے اور اس پہ ہم دیکھ لیں گے اور دیکھ کے اگر گنجائے شروعی تو ہم اس کو آگے بھی بھی بھیجوا دیں گے اس کی کچھ لوازمات دیکھنے پڑتے ہیں پھر وہ ریکمینڈیشن بھیج سکتے ہیں ہم تو وہ ہم دیکھ لیں گے نوٹ کر لیا ہے اور اس کو پھر اگر وہ اس کے قریب بھی ہوا تو ہم اس کو بھیجوا دیں گے آگے اس کے علاوہ آپ نے کیس کا ذکر کیا ہے اس کے اندر انکوئریز بھی ہو رہی ہیں انویسٹیکیشن بھی کیس کی چل رہی ہے وہ سارے معاملات بھی وقت کے ساتھ کلیر ہوں گے دیکھنا پڑے گا کہ کیا معاملات تھے کیسے ہوا کیا ہوا تو وہ بھی چل رہا ہے مختلف لیولز پہ اس کو دیکھا جا رہا ہے مجھے جنرلی جو ایک اچھی بات مجھے محسوس ہوئی ہے آپ کے پاس آکے کھلی تچہری میں وہ یہ ہے کہ مجھے یہاں پہ یہ درخواستیں محسوس نہیں ہوئیں جس میں جس میں آپ کہلیں کہ پرچے کی ریجسٹریشن کے حوالے سے کسی نے کوئی شکایت نہیں کی کہ جی ہمارا پرچہ درج نہیں ہو رہا آپ کا پتہ ہے ہماری یہ ایک اہم ہماری ایک وہ ہے ایک ہمارے لیے یہ اہم بات ہے کہ جو آپ کے عوام اگر جاتی ہے تھانے میں امرائی جھگڑے کی نہیں میں بات کر رہا میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی شریف ساتھ کوئی واردات ہو جاتی ہے تو اس کی ف آئی آر فوری ریجسٹریشن ہونی چاہیے اس حوالے سے مجھے کوئی کمپلینٹ نہیں ملی جو ایک اچھی بات ہے جو زیادہ تر کمپلینٹس آئی ہیں وہ آئی ہیں بحوالہ تفتیش جس میں لوگوں کے موقف کو ان کے مطابق سنا نہیں گیا تو وہ میں نے درخواستیں مارک کرنی ہیں اپنے پاس اپنے دفتر میں کچھ لے گئی ہیں کچھ دیپیو صاحب کو کی ہیں کہ ان کا موقف سن کے اور پھر مجھے بتائیں تاکہ ہم اس کے مطابق جو مناسب کروائی ہے وہ کر سکیں تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ یہاں پہ کوئی اس طرح کی مجھے پرابلم نظر نہیں آئی کچھ چیزوں کی نشاندہی ابھی ایک ہمارے دوست نے کی ہے ان کو ہم بالخصوص چیک کریں گے بحوالہ منشیات اور باقی جو ایک دو چیزیں بتائی گئی ہیں جس طرح جہاری کس کا بتایا گیا ایک اور تحصیل بتائی گئی ہے کرائم کے حوالے سے تو اس کو دیکھیں گے پر الحمدللہ کوئی ایسی مجھے کوئی ایسی بات محسوس نہیں ہوئی کہ یہاں پہ کوئی بہت زیادہ مسائل ہوں تو امید بھی اللہ تعالی سے یہی کرتے ہیں اور پولیس کے بارے میں میں یہ آپ سے ضرور بات کروں گا کہ یہ ایک ایسا محکمہ ہے آپ لوگوں کا کہ ہم لوگ بھی آپ ہی میں سے ہیں پر اس محکمے میں اگر آپ غور کریں گے تو اس کے اندر اپنی اسطلاح کی کوشش ہر وقت جاری رہتی ہے ابھی پچھلے دنوں عورتوں کے خلاف جرائم میں اضافہ زیادہ ہو گیا یا ریپورٹنگ زیادہ ہو گئی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے لئے پولیس نے فوری دور پہ سٹیپس لیے ہیں انٹی ویمن حراسمنٹ سیل بنائے گئے ہیں لیڈی افسران کو تینات کیا گیا ہے کہ خواتین کے خلاف جو پرتصدد واقعات ہیں ان پہ فوری کروائی کی جائے اور اس کی بہتر تفتیش کی جائے اور جو لوگ اس جرم میں ملوث ہوتے ہیں ان کو کیفرے کردار تک پچھایا جائے فوری سو اس کے علاوہ ابھی آئی جی صاحب کے حکم پہ ہم نے نیا سسٹم ایک انٹروڈیوز کیا ہے جس میں جو بھی کوئی بندہ شکایت کرتا ہے ون فائیف پہ یا تھانے میں شکایت کرتا ہے تو اس کو مختلف لیولز پہ شکایت کے بعد مختلف دوسرے دفاتر سے ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کی کروائی ہو گئی اس کو پولیس سے کوئی شکایت تو نہیں تو پولیس اس حوالے سے بہت سارے نئے ہم نے انیشیٹیو لیے ہیں جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو بہتر سروسز دے سکیں پولیس کا رویہ بہتر کر سکیں یہ جج آپ لوگ ہیں آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہم اس میں کامیاب ہوئے یا نہیں کامیاب ہوئے پر ہماری کوشش ہے کہ ہم اس میں آپ کو ایک بہتر ریسپونس دے سکیں اور پولیس آپ لوگوں کی عزت اور آپ کے مال اور آپ کی زندگی ان کے تحفظ میں آپ کو بہتر سے بہتر محول فرام کر سکیں